اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسنسر میں آپ جو ہم آپ کو بڑی خبر دیں گے کہ یہ جو ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں یہ کون کروا رہا ہے یہ جو اعترافی بیانات ہیں اس حملہ آور کے جس نے سابق زیران مران خان کو خطر کرنے کو شکریہ کون کروا رہا ہے دوسرا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے الزام تو لگا دیا ہے سابق زیران میاں شہباد شریف وزیر ازاقلار آن سنا اللہ اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی مرڈزیر فیصل نصیر پر لیکن اب تک ایف ای آر کیوں نہیں کٹ سکی اس میں کیا تنازیات آگئے ہیں یہ بڑا ہی اندر کی کہانی ہے یہ بڑی کہانی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کس طرح سے پی ٹی آئی اس تمام نیریٹیو کا سیاسی استعمال کر رہی ہے جو کہ بڑا ہی افسوس ناک ہے اور یہ عمران خان صاحب پر حملے کے اب موٹیوز بھی کلیر ہو رہے ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں دیکھئے ایک تو عمران خان صاحب پر جو حملہ آور ہے چودری پروید علاہی نے کل تمام کا تمام اس پولیس سیشن کا حملہ ہی گجرات کے پولیس سیشن کا محتل کر دیا جہاں پر اس حملہ آور نے اپنے ابتدائی اس سے تفتیش کی گئی تھی اور اس کی ایک ویڈیو ایک منٹ آٹھ سیکیڈ کی مندریاں پر آگی کہ وہ عمران خان صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو میں نے تہیہ کیا ہوا تھا ازان ہو رہی ہوتی تھی ڈیک پر گانے چل دیتے تھے ماردی گولی ارادہ میں نے تب کیا تھا ہے عمران خان صاحب لاہور سے نکلے تھے تب میں نے اور فیصلہ میں نے آج صبح کیا کہ میں نے گولی مندریاں گریب اس نے بیان دیا ویڈیو لیک ہوئی اس پر بڑا شور مچا اب اس میں چودری پروید علی صاحب نے کیونکہ پی ٹی آئی کو اس نے پراپوگنڈا جو پی ٹی آئی کر رہی تھی کہ نہیں جی نہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں فلان یہ وہ ٹھیک ہے اس کو دھچکا پہنچا اب وہ شباز گل جیسے لگے ہوئے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو دیکھو نا اس میں جب حملہ کر رہا تھا تو اور کپڑے پہنے ہوئے تھے جیل پولیس کی حراست میں اور کپڑے ہیں یہ ہمیں اتنا بے وکوف سمجھتے ہیں فلان ہے یہ ہے وہ اب دو لوگوں نے اس جھوٹے پروپوگنڈے کی گبارے سے ہواہ نکالی ایک چودری پروید علی اور دوسرے وسیم بزامی وسیم بزامی صاحب نے اس جو اینکر ہیں ایئر وی نیوز پر انہوں نے اس کو لیا اور جس لڑکے ابتسام نے بہادری سے عمران خان صاحب کی جان بٹھا ہے یہ پی ٹی آئی کا کارکون ہے لائلسٹ ہے پی ٹی آئی کا اس کو لیا اس سے پوچھا کہ یہ جو تھانے کی ویڈیو آئی ہے کیا یہ وہی نوجوان ہے جس کو آپ نے پکڑا ہے اس نے خود کلیر کیا کہ جی بلکل یہ وہی نوجوان ہے ابتسام نے جس نے اس حملہ آور کو پکڑا دلیری تھے اس نے کلیر کیا کہ یہ وہی حملہ آور ہے جو ویڈیو پر بیان ریکارڈ کروا رہا ہے جس کو میں نے پکڑا ہے اور کپڑے جو تبدیلی کا جو شباز گل صاحب بیان دے رہے تھے جھوٹا پر اپو گھنڈا کر رہے تھے ٹویسٹ کر رہے تھے اس کا بھی اسی پی ٹی آئی کے کارکون ابتسام نے اس دلیر لڑکے نے بتایا اس نے کہا جناب جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی تو وہ میرے پکڑنا سے جیکٹ اس کی اتر کے میرے ہاتھ میں رہے گی تو یہ شلوار کوئی اس کی باقی رہے گی جس میں پولیس کو پکڑ کے لے گی تو اب یہ تو کلیر ہو گیا کہ وہ وہی آئے یا اس کو دینے کچھ کرتے تو اب کل رات سے اسیم بادامی صاحب کو ٹویٹر میں پی ٹی آئی گالیاں دینے لگی لیے اور جی یہ وہ سلمان اقبال صاحب سے اسیم بادامی کو ہٹانے کے مطالبے ہونے گی کیا فاشس جماعت ہے دوسرا وہ جو ویڈیو آگی اس ویڈیو میں وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا موٹیف تو یہ تھا کہ مذہبی تھا تو اب چدری پرویجلائی نے تھانے کا عملہ تو بظاہر محتل کر دیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تھانے کے عملے کے محتل ہونے کے بعد اس کی دو اور ویڈیوز سم نے آگی جس میں ایک میں وہ بتا رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتا تھا اور دوسرا اس کے موبائل میں بڑے پیمانے پر خادم رجوی کی ویڈیوز موجود ہیں اس کی سادھ رجوی کی جو وہ ٹی ایل پی کے چیف ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں اور وہ ان کی ویڈیوز اس کو پسند تھی اب آپ دیکھ رہی جئے ڈاکٹر اسرار احمد وہ عمران خان صاحب پر یہودی ہونے کے فتوے دیتے رہے ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر آپ آ رہیے سادھ رجوی وہ تو جماعت ہی اس کی نماندگی کر رہے ہیں جو سب پر بلسومی کے الزامات لگاتی ہے جو جو رسول کا گستاق سر تن سے جدا کے نرے لگاتی ہے ٹھیک ہے اور اب وہ حملہ آور کہہ رہا ہے کہ نہیں عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو پیغمبر کہنے لگے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہا تھے کہ نہیں میرا جس طرح اللہ کے نبی اس کا پیغام لے کر دنیا پھیل گئے اس طرح تو میرا پیغام لے کر دنیا پھیل گئے ہو تو اس وجہ سے میں نے عمران خان صاحب کو گولی ماری یعنی کہ عمران خان صاحب کا اسلامیک ٹچ عمران خان صاحب کو اسلامیک ٹچ میں ہی پڑ گیا عمران خان صاحب کے اسلامیک ٹچ کو جوابی اسلامیک ٹچ پڑا ہے لیکن انتہائی یہ قابل منظمت ہے ان پر حملہ لیکن آپ کو وجوہات بتا رہے ہیں کہ کہاں سے وہ حملہ آور وہ درشت گرد بوٹی بیٹ ہوا عمران خان صاحب پر حملہ کرنے کے لئے اب بات یہ ہے پہلے تو خان صاحب یہ ٹی ایل پی کا جن کس نے نکالا اس کے پاس جائے نا سب کو پتا ہے فیضاباد ججمنٹ پر لیں کس کے پر ہے کون سے تین جرنیلوں کا کے خلاف کاروائی کا لکھا ہے جس اسکاری فائیسا کی فیضاباد ججمنٹ میں ٹھیک ہے انہی میں سے ایک کو خان صاحب اب آرمی چیف لگانے کے لئے ساری محمد چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو اپنا قبلہ درست کرنے اور پھر آپ دیکھئے کہ چودری پرویز علائی بڑے طریقے سے اب جو ایک گیم کھیل رہے ہیں جو نظر آ رہی ہے بدا ہے کہ وہ مبہینہ طور پر چودری پرویز علائی ہی یہ لیوز لی کروا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب ڈی جی سی میجردل فیصل نصیر پر اپنے اکٹھوانے کی بات کر رہے ہیں تو اب وہ بڑے طریقے سے انہوں اور یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیوز مبینہ طور پر پنجاب حکومت میں یہ دیکھیں گجرات پولیس ٹیشن میں واقعہ گجرات میں کون ہے چودریوں کا گجرات ہے یار وہاں سے پھانے کاملہ ویڈیوز لیک کرتا ہے جیتنا بچوں کو کھیل ہے اتنا آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب تک فیڈر پیتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی سب کو سمجھ جاری ہے کیا ہو رہا ہے اور پھر دیکھئے عمران خان صاحب کے اپنی بھی نرگسیت دیکھئے انہوں نے خود بھی اپنا کیس کا مزور کر لیا وہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو مشیرے صحت بھی رہے جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے اور اب وہ سربراہ بھی ہیں شوکت خانم اسپتال کے انہوں نے شوکت خانم اسپتال کے باہر خود پریس ٹک کرتے ہوئے آن ریکارڈ کیمرے پر کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی نہیں لگی شارپنلز لگے ہیں یعنی کہ گولی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ٹکڑے لگے ہیں کہ گولی جائے اس میں لگی تو اس میں لگنے سے دھماکہ ہوا تو یہاں سے کچھ ٹکڑے میرے دربازوں میں لگے یا پھر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ریپیٹر گن کا فائر ہوا تو اس کے چھرے بھی لگے تو شاید وہ چھرے لگے ہیں خان صاحب کو تو گولی تو نہیں لگی اب پی ٹی آئی پوری اکسان میں قانون کے تحت اگر آپ نے ایف ایر کٹھوانی گا اور آپ پر کوئی خدا نہ خاصتہ اس طرح کا حملہ ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے تو آپ سرکاری اسپتال میں جا کے میڈیکل کروائیں گے یہ خان صاحب اٹھ کے شوکت خانم اسپتال چلے گی بھئی پنجاب میں آپ کی حکومت ہے آپ کو کہ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں پر اعتماد نہیں تھا اور پھر جناح اسپتال کی ٹیم شوکت خانم بڑھوا دی خان صاحب کا میڈیکل کرنے کے لیے اب اس سے پھر میڈیکل لکھوا لیا کہ جناح وہ خان صاحب کو چار گولیاں لگی ہیں تین چھوکے گزر گئی ایک بڈی کے اندر سے پار ہو گئی ہڈی کو ٹچ کر گئی اب اس کے سنے میڈیکل بنوانے یہ حالات ہے کیس اپنا خود ختم کر رہے ہیں جو لیکل کیس بنتا ہے وہ پی ٹی آئی خود ختم کر رہی ہے ایک یہ میڈیکل بنیادوں پر دوسرا وہ جھوٹ کے عمیزش کر کے فلانا یہ ہے وہ ہے اتنے حملہ آور تھے فلانا یہ ہے وہ اب دیکھئے وہاں پر وہ پی ٹی آئی کے کارکن موزن کی شہادت ہوئی ہے وہ قویت سے آئے وہاں تھا تین بچے اس کے چھوٹے سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں آج اس کا جنازہ ہوا ہے ایک پی ٹی آئی کا رہنما وہاں پر موجود نہیں تھا اس کے جنازے میں پورے ملک میں اعتدار کی اقال دی لیا ہے اس کے جنازے پر ایک بندہ نہیں گیا کیا حالات ہے پی ٹی آئی کے اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ بھی چیک کرنا رہی ہے اس موزم کا اللہ میں اس کو جنازہ نصیب کریں اس کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کو گولی اس حملہ آور کی لگی ہے یا عمران خان صاحب کے گارڈز کے لگے جو نے اوپر سے فائرنگ کی ہے کیوں کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ جو حملہ آور تھا وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا پسٹل تو اس کا ہاتھ کابو کیا ہے اور اس کا وہیں پہ برس نکل چکے اوپر سے اس نوجوان ابتسام نے اس نے اس حملہ آور نوید کا ہاتھ کابو کیا گیا اور وہ ایک برس چلاز کا مزید اس کے پاس تو گولی تھی نہیں اور اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے گارڈز فائر کر رہے ہیں تو اس دوران یہ نوید کے فرار کے دوران یہ جو مرہوم موظم ہے یہ زمین پر گرتا ہے تو کیا اس کو گولی کہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی تو نہیں لگی یہ بھی ضرور تحقیق آتا ہونے چاہیے اور باقی عمران خان صاحب کا جو الزام ہے وہ یقیناً اس پر تحقیق آتا ہونے چاہیے اس میں وزیراعظم کو بھی تعاون کرنا چاہیے وہ جو کوئی بھی ٹیم بنے ایک کریڈیویل ایک انڈیپیڈنٹ ٹیم بنائی جائے جوڈیشل کمیشن ایک انڈیپیڈنٹ ٹیم بنائی جائے جسس بابر ستار پر مشتمل جیڈیشل کمیشن بنائی جائے جسس کازی فائیسہ پر مشتمل جیڈیشل کمیشن بنائی جائے جیے یہ غلصہ میں میں رکھیے یاد رہی ہے کوئٹہ میں جو بکلا کو شہید کیا گیا تا ستر سے زیادہ اس پر جسس کازی فائیسہ کمیشن تھا اس نے لسی رپورٹ لگی تھی کہ نونلی کی رکومتی چودر نسار کی چیخیں نکل گئی تھی آگے پر مشتمل کرنے لگ گیا تا کھڑا ہو گئے تو جسس کازی فائیسہ کا کمیشن بنائی جائے کوئی اس ٹائپ کے انڈیپیڈنٹ مائن جج کے کمیشن ہونے چاہیے جس پر سب کو پہتا ہو کہ نہ فوج کا دباؤ لے گا نہ کسی اور کا دباؤ لے گا اور انڈیپیڈنٹ رپورٹ لے گا وہ وزیر آدم یا شبار شریف کا بیان بھی ریکارڈ کرے وہ وزیر دکلا رانہ سناؤلہ بھی اس کے سامنے پیش ہو اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اپنی پوزیشن کے لیے کریں ڈی ڈی سی مجیدرن فیصل نسیر بھی اس کمیشن کے سامنے پیش ہو کے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور یہ جو حملہ آ رہا ہے کمیشن اس کو بھی اس سے بھی تفتیش کرے اور موقع پر موجود لوگوں سے بھی تفتیش کرے پولیس حلکاروں سے سب کچھ یہ پر تفتیش کرے کیونکہ جو اس پر سب سے بڑا جو لیپس آ رہا ہے کہ مران خان صاحب کے لیے یکم اور اٹھائیس اکتوبر کو الیٹیشو کیا گیا تھا کہ حملے کا خطر ہے تو پھر جو ایس او پیز بنا کر دیئے گئے تھے کہ خان صاحب کے لیے اوپر وہ ہوگی کیا نام ہے شیشے کا گلاس ہوگا بلٹ پروف جہاں پر خان صاحب کھڑے ہوں گے اور ان کے اردگرد ایک کورڈن آف کیا ہوگا ان کو گھرے میں لیا ہوگا انٹی ٹیرر سکارڈ کے کمانڈوز میں اور وہ ایک خاص حد سے زیادہ قریب امران خان صاحب کے قریب کسی کو نمی لے گئی یہ دونوں چیزیں نہیں فالو ہو رہی تھی کہ وہ قاتل اتنے مبینہ تو سوری مبینہ کہہ رہا ہوں وہ تو ویڈیو سے کلیر ہو گیا وہی حملہ آور ہے لیکن وہ امران خان صاحب کو جسے قتل کرنے کوشش کی وہ درشت کرنے مبینہ خان صاحب کے اتنا قریب کیسے پہنچا اور پھر دوسرا شیشے کا گلاس نہ ہونے کے لئے سمران خان صاحب کو گولی بھی لگی جو مبینہ گولی دعویٰ کیا جارہا جو بڑھا کے چار کر دی گئی پہلے کا جارہ سا شاہپنلز لگے ہیں تو اس میں اس کی بھی تو تحقیقات کی کسی پر ذمہ داری فکس ہونا ان کے اپنا وزیراللہ پندیاب ہے اس کے گجرات کے ایریے میں آپ موجود تھے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تو کیوں یہ کیسے کر ممکن ہوا یہ ضرور تحقیقات ہونے چاہیے کل پی ٹی آئی کے لوگ کور کمانڈر پشاور کے باہر پہنچے ادھر انہوں نے کافی احتجاج کیا ادھر جی ایچ کی کو باہر بھی کافی پہنچے جنرل کمرل باجوا کے خلاف نارے بازی کی پشاور میں ادھر فوجی الکاروں کے ساتھ ویڈیو دیں کہ جو ان کو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو جیسے کہتا ہے نا وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ ساری ویڈیو بہت غیر معمولی مناظر ہیں لیکن ان غیر معمولی مناظر کے پیچھے عمران خان صاحب کا وہ بیانیاں ہیں جو وہ دھیرے ہیں اداروں کے بارے میں فوج کے بارے میں جو وہ نیوٹر کو جانور کہہ کر میٹ جعفر میٹ صادق کہہ کر ڈرگٹی ہیری کہہ کر ان لوگوں کے نام لے لے کر باتیں کر رہے ہیں یہ بیانیاں ہیں اس کے پیچھے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ بھی سوچے عمران خان صاحب کو انہوں نے لانچ کیا تھا پاکستان میں جمہوریت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے اور پریزیڈنشل سسٹم لانے کے لیے آج خود بھگت رہے ہیں اس گڑے میں گرے میں یہ جتنی یوٹ فوج کو سوشل میڈیا پر سڑکوں پر گالیاں دیتی پھر رہی ہیں ان کو ففت جنریشن وار کے نام پر تربیت دی گئی تھی یہ ہم صحافیوں کو غدار چور لفافہ کے القاب دیتے تھے گالیاں دیتے تھے خواتین صحافیوں کو آسمہ اچرازی امبر شمسی سنا بچہ انہوں نے نہیں بخشا کسی کو حامد میر صاحب کو گولیاں لگنے کا انہوں نے مزاک اڑایا امسار صاحب کو گول لگنے کا انہوں نے مزاک اڑایا یہ سب کچھ انہوں نے کیا نسو جاویے صاحب ان کے دور میں آفئر ہوئے سر المائدہ کو صحافت ان کے دور میں چھوڑنی پڑی ایسی ہی یہ انہوں نے ٹرولز کی ایک پوری آرمی تیار کی آج وہی ٹرولز کی آرمی اپنے گلے میں آئی لیے اور عمران خان صاحب اس تمام چیز کا ایک سیاسی استعمال کر رہے ہیں ایک پروپوگنڈے سے لیکن اب چیز یہ ہے کہ چودری پروید علاہی وہ ایف آئی آر کاٹنے کو تیار نہیں ہے ڈی جی سی میجنر فیصل نصیب پر ٹھیک ہے تو اب وہ طریقے طریقے سے اس ایف آئی آر کے گوبارے سے ہوا نکا دے ہیں لیکن عمران خان صاحب جو اب اس کا سیاسی استعمال کر رہے ہیں اس سیاسی استعمال کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ریڈیچل کرمیشن قائم کر کے اس کی ایک فوری طور پر انکوائری کروائی دے اور ذمہ داروں پر ذمہ داری فکس کی جائے اور ان کو سخت سزائیں دی جائیں پھر کہوں گا کل بھی میں نے کہا تھا پاکستان کے سیاستدان کو ووٹ سے بیلٹ سے ختم ہونا چاہیے بلٹ سے نہیں ختم ہونا چاہیے ہمیں لاشیں نہیں چاہیے اپنے سیاستدانوں کی ہمیں کسی کی بھی لاش نہیں چاہیے نہ سیاستدان کی نہ فوجی کی نہ پولس ہلکار کی نہ بیوروکریٹ کی نہ کسی عام شہری کی کسی کی لاش نہیں چاہیے خدا رہا اور خان صاحب آپ نفرت کا بیانیاں بہ رہے ہیں ایک عرصے سے مجھے خطرہ پڑھا رہا ہے خدا رہا ہے جس لیول کی آپ نفرت پھیلارہے ہیں آپ کے لوگ جس قسم کے تقریر کرنے ہیں یہ مت پھیلائیے نفرت اس نفرت کا بیانیاں پھیلاتے پھیلاتے آپ خود کل شکار ہوتے ہوئے بال بال بچے اللہ میاں نے آپ کو محفوظ رکھا آپ پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں یہ نفرت اس ملک کو مت اس لیول پہ لے کے لئے کہ یہ ملک خدا رہا خاصتہ اس کا وجود خطرم پڑھ دے یہ فوج کو بھی سوچنا ہوگا انہوں نے کس بندر کے ہاتھ پہ اس طرح دیا کہ آج اس نے فوج کی ناکمی کاٹ دی اور آج وہ ملک کی گردن کاٹنے کے در پر ہے ملک کی شہرگ پہ اس نے وہ اس طرح رکھ لیا ہے خدا رہا سوچی مخیال رکھئے سلامت رہیے اللہ آپ